کلفی کھانے کے لیے اس نے گھر سے کچھ گندم لی اور گندم لے جا کر دکاندار کو دی وہ گندم جا کر دکاندار کو دی وہاں سے کلفی لی اور کلفی لے کر کھا لی اب اس کی سوتیلی ماں نے اس بچی کو اس کی سزا میں کہ اس نے گندم بیچ کر کلفی کیوں کھائی اس طریقے لگا اور بچی اس وقت حالت زار میں ہے پوری تفسیر رکھ رہا ہوں جی فیصل آباد کے علاقہ مامو کانجن میں مامو کانجن فیصل آباد سے متصل ایک علاقہ ہے ظلہ فیصل آباد میں ہی آتے ہیں مامو کانجن میں سوتیلی ماں اور سگے باپ نے پیو سگا ہے سوتیلی ماں اور سگے باپ کی جانب سے بارہ سالہ بچی پر بہیمانہ تشدد کا واقعہ سامنے آیا ہے متاثرہ بچی نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ کلفی خریدنے کے لیے گندم بیچنے پر سوتیلی ماں نے اس طریقے لگا کر میرا جسم جلا دی ہے اور بچی مضروب ہے پولیس کے مطابق میڈیکل ریپورٹ میں بھی بچی پر تشدد کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد متاثرہ بچی کے نانا کی مدیت میں سوتیلی ماں اور سگے باپ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک ریکویسٹ کرو ماں اور باپ کے لیے جب وہ کسی اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ صرف اپنا سوچتے ہیں وہ اولاد وہ بچے جو انہوں نے جنے ہوتے ہیں نا جو اللہ نے ان کو نعمت دی ہوتی ہے وہ ان کے لیے لیسٹ بودر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں رولتے گھولتے کوئی ہس کے جی لیا کسے رو کے جی لیا ادھر بھی وہی اولاد کوئی بغیر گرے چل پڑا کوئی چلتے چلتے گر پڑا پھر اٹھ کے چل پڑا یہ جو بچے رہ جاتے ہیں نا سینٹر میں یہ بچارے نہ ڈوب پاتے ہیں نہ تیر پاتے ہیں یہ روزانہ ڈوبتے ہیں یہ روزانہ تیرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر باپ کی پاس ہیں اور ادھر ستیلی ماں آگئی ہے تو کوہرام کا ایک الگ پہاڑ ہے اور اگر بیٹی یا بیٹا ماں کے پاس ہیں ادھر ستیلہ باپ آگئے تو یقین مانے اتنی عذیت کے علمان الحفیظ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بڑا خوبصورت فیملی کلچر ہوا کرتا تھا جس میں اگر کسی دو فریقین کے درمیان اختلاف کے سیچویشن آتی تھی تو گھر کا بڑا ذمہ دار خاندان قبیلے کا بڑا ذمہ دار اپنی ذمہ داری ادا کیا کرتا تھا ان کو جوڑ دیا کرتا تھا یہ جتنی مرضی جان چھوڑواتے تھے وہ سیانہ وہ بڑا وہ بزرگ ان کو باندھا کرتا تھا یہ پھر ٹوٹتے تھے وہ انہیں پھر باندھتا تھا ان کی یہاں تک اتنا باندھتا تھا کہ یہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے تھے اور اب ان کو لڑتے بھی شرم آتی تھی کہ یار بچے سرجڑے ہو گئے لیکن اب کیا ہے کہ اب وہ جو بزرگ ہیں وہ کمپرومائزڈ ہو گئے کہتا ہے سانو کی اگر دو فریقین کی صلح میں تھوڑی سی تکلیف کی بات آ جاتی ہے تو وہ اپنی انا کا معاملہ بنا لیتا ہے میں نہیں انہوں جوڑنا میں انہوں دی مدد کیوں کرنا میں من ہوئے کیا سے اور ایونچولی ہوتا کہ کہ پورا خاندان شیٹر ہوتا ہے اور وہ بچے جو ہیں وہ رول جاتے ہیں اپنے خاندان قبیلے میں اپنے دائیں بائیں اپنے محلے میں اگر کہیں آپ کو کوئی گھر ٹوٹتا نظر آئے تو میرے ہاتھ جوڑ کر دست بستہ درخواست ہے کہ اٹلیسٹ کوشش ضرور کیا کریں اس کو جوڑنے کی کیونکہ یہ معاملہ ان دو فریقین کا نہیں ان بچوں کا ہے جو بعد میں پوری زندگی پوری زندگی ایک محرومی کے ساتھ کاٹتے ہیں تکلیف کی شدت کے ساتھ کاٹتے ہیں اور بروکن فیملیز کے بچے ہونے کہناتے ہیں ان کا پرسانہ آگ کوئی نہیں ہوتا اجاز چاہیں گے السلام علیکم